حکومت کا میٹرو بس کا قرائے سٹاپ ٹو سٹاپ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے قرائے تجویز کر دیا ہے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے سبسیڈی ریویو پر بریفنگ کے لیے جی ایم آپریشنز کو بھی طلب کیا اس پر بات کریں گے شیخ سینل آبیدین سے شیخ سینل کہے گا میٹرو بس میں اب سفر کرنا سستا نہیں رہا بلکل ایسے ہی ہے جی میٹرو بس کی سبسیڈی ریویو کرنے کے حوالے سے جو سبائی وزیرِ خزانہ ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے تاہم اب حکومت کی جانب سے اس میٹرو بس پر سٹاپ ٹو سٹاپ قرائے مقرر کرنے کا اٹل تحسلہ کر لیا گیا ہے اور قرائے بڑھانے کے لیے اور اس قرائے کو مقرر کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ اور میس جانزٹ اتھارٹی کے افسرانے سر جھوڑ لیا ہے اسی سلسلے میں آج سبائی وزیرِ ٹرانسپورٹ جہاں دیب خان نے سبسیڈی ریویو پر بریفنگ کے لیے جی ایم اپریشن میس ٹرانسٹ اتھارٹی عزیر شاہ کو بلا لیا ہے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ایک کامات پر سبسیڈی کو ریویو کیا جائے گا اور میٹرو بس کا کرایا سٹاپ ٹو سٹاپ مقرر کیا جائے گا جبکہ آج کے اس اجلاس میں جی ایم اپریشن روزیر شاہ وزیرہ ٹرانسپورٹ کو یہ سٹاپ ٹو سٹاپ کرنے پر بریفنگ بھی دیں گے اس سلسلے میں جو ابتدائی سٹاڈی کی گئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے بہت شکریہ آپ کا زین اللہ عابدین